اکش کمار کی فلم کٹ پوتلی کا ٹریلر ریلیج ہو چکا ہے اور ٹریلر دیکھنے میں کامپی ساندار ہے آپ لو پوری ٹریلر کو دیکھو گی تو آپ لو پوری ٹریلر میں اکش کمار سر کو بلکل سیریس دیکھو گی کیونکہ اکش کمار ادھیک تر اپنی فلموں کو کومیڈی کی بجے سے بگاڑ دیتی ہیں جبکہ اس فلم میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے مطلب کہ آپ لو اکش کمار سر کے اس ٹریلر کو پورا دیکھو گی تو اکش کمار اس ٹریلر میں بہت زیادہ سی مطلب کہ اکش کمار سر نے اس فلم میں جو کیریکٹر نبایا ہے وہ کامپی ساندار ہے اور اکش کمار سر نے ایسا کیریکٹر ان کے پوری جیبن میں بھی نہیں کیا ہوگا جس طرح کا اس فلم میں کیا ہے اور مجھے یہ کیریکٹر کامپی زیادہ پسند آیا ہے بتانا چاہوں گا دوستو اس فلم کے ٹریلر میں جو بی جی ایم بچتا ہے مطلب کہ کٹ پتلی کٹ پتلی وہ فلم کے ٹریلر کی سروات کے ساب سے کامپی اچھا ساندار بچتا جاتا ہے جہاں جہاں ٹریلر کی اچھی سروات ہوتی ہے اسی طرح سے اس فلم کا بی جی ایم بھی بچتا جاتا ہے حالانکہ دوستو اس ٹریلر میں رکول پیچ سنگھ کو زیادہ نہیں دکھایا گیا لیکن رکول پیچ سنگھ نے بھی کامپی اچھا کام کیا ہے ورد دوستو آپ لوگوں کو ایک اور بات پتا دوں جن لوگوں نے رسا سن فلم کو دیکھا ہے یہ فلم ان لوگوں کو تو ٹھیک ٹاک لگے گی لیکن جن لوگوں نے رسا سن فلم کو نہیں دیکھا ان لوگوں کو یہ فلم بلوگ بچتا لگنے والی ہے جی یہاں دوستو کیون کہ اس فلم میں کامپی زیادہ سسپنس ہے آپ لوگ سسپنس کے مارا ہے بلکل بھی نگا نہیں ہٹا سکتے اس فلم سے میں نے رسا سن فلم کو دو آزار بیس کی لوگ ڈاؤن میں دیکھا تھا بہت ہی ساندار فلم تھی حالانکہ دوستو آپ مجھے ٹھیک سے یاد ننجے کہ وہ فلم دیکھنے میں چینسی تھی لیکن بہت ہی ساندار فلم تھی اور ساتھی ساتھ آپ سبی لوگوں کو ایک اور امپورٹینٹ بات بتا دوں اچھی فلموں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے مصلاح کی رکچہ بندن پرتوی راج اور بچن پانڈی جائنسی فلموں کو سنیماس میں ریلیج کیا ہے جبکہ کٹ پتلی فلم کو او ٹی ٹی پر ریلیج کیا جارہا ہے اگر کٹ پتلی فلم کو سنیماس میں ریلیج کرتے تو یہ فلم باکس اوپس پر اچھی خانسی کمائی کرتی مجھے دوستو اس فلم پر پوری امید ہے کیوں کہ اس فلم میں اکچو کمار سن نے سچ میں بہت ہی ساندار کام کیا ہے دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کر بتانا آپ لوگوں کو کٹ پتلی فلم کا ٹریلر کیا سا لگا مجھے تو کہاں پہ زیادہ پسند آیا ہے لوگوں کو بھلے بھی یہ فلم پسند نہ آئے لیکن دوستو جس طرح ایسا مجھے اس فلم کا ٹریلر پسند آیا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ فلم بھی بہت زیادہ پسند آئی گی حالانکہ دوستو ہم بیٹ کرتے ہیں دو سپتمبر کا کیوں کہ دو سپتمبر کو اس فلم کو ڈیزنی پلس ہسٹار پر پریمیر کیا جانا ہے